سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہ رفوجی ہے سارے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو سارا بتا چکا ہوں نہیں فلسطین میں پناہ لینے کے لئے آئیتیں فلسطین کی غلطی تھی کہ ان کے کوئی کنٹری نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کو یہ پڑے رہتے گئے بھی کونے میں بول کے فلسطین نے ان کو جگہ دی آج وہی فلسطین کو یہ لوگ خبضہ کر کے سارے فلسطین پہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ساری دنیا جانتی ہے اس لئے اللہ کے گھر اللہ کی لاتے میں آواز نہیں ہوتی اور اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑے یہ لوگ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ان چیزوں کو لیکن اب ساری دنیا فلسطین کے ساتھ آ چکی ہے چاہے رشیہ ہو چاہے کوریا ہو چاہے اٹالیا ہو چاہے فرانس ہو یہ لوگ سارے فلسطین کے ساتھ ٹھہرے ہیں حالانکہ اس میں کئی یہودی ہے اس کے بوجود ان کو معلوم ہے اس وقت کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ اب سوائے اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے علاوہ ان کو دور دور تک دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا اور جس طریقے سے سعودی عرب نے اپنی فوج کو روانہ کر چکا ہے فلسطین کو جا چکی ہے اور ترکی کی فوج پہنچ چکی ہے ترکی تو تیس ہزار فوجی کمانڈرز کو دیا ہے اور سارے لڑا خوئے اور ایران ایران کے باویس ہزار ایسے ہیں کردی بولتے ہیں جو کہ زیادہ تر پہلے ہراک میں رہتے تھے وہ لوگ لیکن یہ ایران سے میں ایک ٹائم سے آکے یہاں پہ بز گئے ایران میں اس کے بعد وہ ملڈری میں حصہ لیے اور بہت زبردست لڑا خواتے ہیں یہ بہت زبردست لڑا خواتے ہیں کوئی چیزیں پیچھے نہیں اڑتے ہیں یہ لوگ اور بہت اماندار خوجی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ خورجیوں کو بھی استعمال کیا جا رہا اور کوریا نے بھی اعلان کر چکا ہے کہ فلسطین کو اپنی ملڈری دیکھا ہو اور لبنان کو بھی ابھی ہری جھنڈی مل چکی ہے نے تو لبنان کو روکا گیا تھا لبنان کو سوریہ کو جبکہ یہ لوگ حصہ رینے کے لیے اس نیک کام میں بہت بیچین تھے لیکن ان کو روکا گیا تھا لیکن اب آخر کار ان کو بھی ہری جھنڈی مل چکی ہے یعنی اب ساری دنیا جب ایک ہو کر جب اسرائیل کے چیتلہ اڑھائے گی تو کیسا محسوس ہوگا لیکن ایک حرامی نسل کا ہے ہمارے پاس وہ ہے دبائی جو کہنا ابھی تک سامنے آیا اور آج سے تین چار دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دو اس کو بڑی تکلیف پہنچی تھی بڑی تکلیف ہی تھی اسرائیل کے اوپر جو ہماس نے جو پانچ ہزار راکڑے جو داگے تھے جو جانے یہ لوگوں کی گئی تھی اور وہاں پہ کوئی عام شہری نہیں ہے بھئی اسرائیل کا ایک رول سے چاہے بچی ہو یا بچہ ہو چاہے چھوٹا ہو یا جوان ہو یا بودہ ہو ملٹری کی ٹریننگ لینا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور ہر کوئی ملٹری میں جا کے وہاں پہ اپنی ہاں محنت کرنا پڑتا ہے دوسرا راستہ نہیں ہے وہاں پہ تو وہاں پہ عام آدمی تو کوئی ہوتے نہیں ہے لیکن جو اس کی سوچ دیکھئے اس کے خیالات دیکھئے کتنی اس کو فکر تھی اسرائیل کی ویسے ہی جب مسجد اقصہ اقصہ پر جس طریقے سے بھیانک طریقے سے ان آتنکیوں نے اسرائیلی جو شہید کیا تھا نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے جب تکلیف نے بھی اس درندے کو جب تکلیف نے بھی اس پاپی کو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اور اللہ کے گھر دیرے اندیر نے یہ بات یاد رکھو اور آج ساری دنیا فلسطین کی طرف ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ فلسطین تو آزاد ہو گئی ہوگا اور اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا تاریخ سے اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے اور وہ وقت کا انتظار کریں گے انشاءاللہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اللہ سے گڑڑا کے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے فلسطینی بچوں کی حفاظت فرمائے فلسطینی ماں کی حفاظت فرمائے فلسطینی بہنوں کی حفاظت فرمائے اور جو مدد کر رہے ہیں فلسطین کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی ہو کامرانی سے نواز دے اللہ رب العالمین اللہ بس حفاظت فرمائے فلسطینی عوام کی اور فلسطین کی اور حمزار مسلمان کی اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور فلسطین کو کامیابی اور آزادی دلوائے اللہ حب العزت اللہ سے ایک گڑا کے دعائے کرو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے اور ہمارا پیدا خبلہ ہے مسجد اقضاء جو کہ ہم نہ بردائش کر سکتے نہ بردائش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آن ہے ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہماری عزت ہے جو ہم ہر حال میں انہی حودیوں کا کے لئے بدوائے دیں گے کہ اللہ ان کو نست عبود کر دے اللہ ان کو خاک میں ملا دے اللہ ان کو ایسی راہ پہ دار دے کہ یہ کوئی واپس کبھی نہ آئے دنیا میں انشاءاللہ بہر کے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر بل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یاد رکھئے یہ دیکھئے آپ نے سولہ سکنڈ کامہ اس لیے رکھا یہ جو ترکی سے سامن آیا یہ کئی لانچنائیں سے ہے صاحب جو کہ فلسطین جا چکے ہیں وہاں سے جو ایسی راہ جائیں گے ان نیہودیوں کے اوپر انشاءاللہ اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کو نست نابود کر دے اللہ السلام علیکم موسیقی